اللہ اس کی عمر بڑی کرے دراز کرے اور یہ پکا مسلمان بنے یہ والدین کا خدمت گزار بنے اور مسلمان بھی مسلمان بنے نہ کہ وہ جو جالی اور برباد کرنے والے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے رکھے کہاں سے پڑے آپ آپ کا اسمہرگامی کیا ہے میرا نام محمد جنید ہے اور میں نے پنجابی عشتی سے software engineering کی بھی ہے اور میں ایک امریکن کمپنی میں team lead ہوں اور آج میرے بیٹے کی پہلی سالگیرہ ہیں اب دو رحمان کی پہلی سالگیرہ ہیں اچھا یہ بگا یہ جنید صاحب جنید صاحب کہاں پڑے آپ پہلی جماعت کہاں پڑے تارٹ میڈیم ہے یا چی سن میں پڑے میں تو تارٹ میڈیم ہوں you got your schooling from which school i got my schooling from a school kids public school hey wonderful آپ game کونسی کھیلتے ہیں کوئی شوق ہے obviously IT engineer ہوتے ہوئے تو مجھے IT کی جو games ہیں IT اور ڈاکٹر وہ کتابوں کے کتابیں ہیں کتابیں ہیں کتابیں ہیں نہیں بہت social تو ہوں گے کچھ تھوڑا بہت ہاں ویسے تو obviously پاکسانی آپ کے اببہ نے تو گلی ڈڈڈا کھیلا ہم نے اکھروٹ کھیلے ہم نے بنتے کھیلے پاکسانی آپ کو پتے ہیں ہم سب کرکٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو کرکٹ is the favorite play for each of us جنید آپ گانا گاتے ہیں گانا بلکل بھی نہیں آتا بلکل گلے میں کوئی بھگوان نہیں بولتا بلکل بھی نہیں بولتا what about your pity life martyr ان کا مجھے خود اچھا اسیس بھی ازر آگیا ہے لیجے جناب the wonderful and educated I believe I am sure and educated acute mother she is with us اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا یہ جو software engineer کا انتخاب آپ کا تھا والدین کا تھا یہ بھی ذرا رانس اگل دیجئے پیس یہ والدین کا ہی تھا ماشاءاللہ دیکھیں بیٹا بات سنیں جو والدین جس میں اپنی رائے دے دیتے ہیں اس میں برکزائی برکزائی اور آئی پری کہ یہ جوڑا سلامت ہے یہ کل بڑا جوریس سے بڑا انجینر بنے جوریس سے بڑا ڈاکٹر بنے اپنا بہت سارا خیال لکھیں love to you and پاکستان زندہ بھار تینکیو کیوں جرا انجائے کیا سب ونڈرفول سنڈے the beautiful سنڈے اور ہم نے سنڈے بھالے دل یہاں کی جو بالکل ایکٹیب میں تو اردو میں کہوں گا نمبردارنی اور ریسٹورنٹ مینجر ہیں ریسٹورنٹ مینجر صاحبہ محترمہ لائبہ اس ریسٹورنٹ چینیز تائپے کے روحے رواہ ہیں we have requested عوریبل لیڈی کہ آئیں بتائیں کہ لوگ لاہور بھی تائپے پہ ہی کیوں آتے ہیں لاہور میں تو بہت جار سوئنٹ آئے لوگ آپ گرم گرم فوڈ بھی سرب ہو رہی ہے ساتھ ہمارے ریسٹورنٹ مینجر خورنگ اور ساتھ ساتھ گرم فوڈ سرب کریں ہمارا عملہ لگا ہوا ہے چینیز کی تمام ٹیم جو لوگ شوق سے شوق سے چینیز تائپے پہ آئے ہیں ان کو سرب کرنے کے لیزے وانڈرفول ٹیم آف تائپے is here سو آئیے ہم آپ کی بلکات کو آتے ہیں لاہور سابہ سے ریسٹورنٹ مینجر آف تائپے اسلام علیکم لاہور سابہ کیسی آپ خیریہ سے ہیں میں خیریہ سے ہوں یقیناً آپ شکریہ تو ادا نہیں کریں گی کہ ہم یہاں آئے سپیشلی نہیں آپ کا سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں پہ پہلے جیز بتائیں کہ باکما لوگ قوم آپ دیکھتی ہیں کیسا جا رہا ہے کمنٹ کر دیجئے مجھے یہاں پہ تین سال ہو گئے ہیں تقریباً کام کرتے ہوئے یہاں پہ اتنا زیادہ رش رہتا ہے آپ جیسے لوگ دیکھی رہے ہوں گے بہت زیادہ رش ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آکے لوگ بہت مزہ آتا ہے کام کرنے میں مجھے یہاں پہ نہیں رش تو رش کو کلیریفائی کیجئے رش تو دھرنوں میں بھی بڑا ہے یہاں رش کیوں ہے لوگ کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ تائی پی کا کھانا ہی ایسا ہے کہ لوگ یہاں پہ انجوائے اور کھانا بھی ساتھ ساتھ کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر انجوائے فوڈ کرتے ہیں یا آپ کی سروس بھی انجوائے کرتے ہیں وہ تو سب کچھ ہی ہوتا ہے یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساتھ سروس بھی جا رہی ہے سروس کے لیے آس سے بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور فوڈ کے لیے آس سے بھی تائی پی کو بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ فوڈ کی کوالیٹی اس کو اور امپروو کیسے کر رہے ہیں آپ کیا کیا آپ کے میرز ہیں کیا کیا آپ جو آج کل ہیپیٹائٹس خراب تیل خراب چیزیں آپ کے ہاں اس کوالیٹی کا کیا حل ہے ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ ایسی چیزیں یوز ہی نہیں کرتے جو صحت کے لیے خراب ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ جو ریسٹورنٹ میں آتا ہے وہ بار بار ہی ریسٹورنٹ کی تعریف کرتے ہیں اور ہم مزید کوشش کرتے ہیں لوگوں کی رائے لیتے ہیں فوڈ پیڈ بیک لیتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے ڈشیز کیسی ہونی چاہیے اور کیسے بڑھایا جائے ان کو ان سے اس بارے میں ہم رائے لکھواتے ہیں کہ اس ڈش کی جگہ اور کون سے ڈشیں ایسی ایٹ کی جائیں جو ان کو پسان دو لائے بھائی ان کی رائے کے مطابق رائے آپ کہیں اپنی سیلیوں سے تو نہیں لکھوا لیتی نہیں ہمارے بات ایسے کامٹس کارڈ سب کچھ موجود ہے جو ہم جس کی بوکنگ جو چیز نا پساند ہے وہ ہمیں لکھ کر بتائیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ آپ اس ریسٹورنڈ کا خود بھی کھاتی ہیں جی انشاءاللہ میں خود بھی کھاتی ہوں اور سب لوگوں کے ساتھ ملکے انجوائے بھی کرتی ہیں that's good ابھی لیٹسٹ آپ نے جو کوئی ڈش انٹڈیوز کرائی ہے جو پوری دنیا میں چلے کیونکہ یہ باک ماہ لوگ پوام جو ہے یہ چار لنکس پہ چلتا ہے لنڈن میں چلتا ہے میرے مالک کا کرم ہے اور مجھے یہ احزاز ہے کہ آج بلکہ آج ابھی ہم ان دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کیک رینج کریں گی آج باک ماہ لوگ پوام کو بھی ایک سال ہو گیا ہے اس بچے جنید صاحب کے سابزادے کے ساتھ اس کا کیپ کٹا جائے گا ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جو یہاں پہ آئے ہیں جن کی بڑے سلیبریٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ جیسے سردیوں کا موسم ہے ہم نے ڈاکا فیش آپ کے لئے سپیشل بنائی ہے انہیں کھا کے آپ ضرور ہمیں بتائیے گا آج جی میں آپ سے گزانچ کروں گا پاکستان آپ زندہ بات کہیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات دیکھیں دیکھیں اور میں اپنی پروڈیوسر سے کہوں گا دوبارہ لوگوں کے دمکتے خوشحال چیرے باکمال چیرے دکھائیں پلیس تینکی موسیقی 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 جو گڑ بڑ گھٹالا ایک ہمارا شورٹ سیگمنٹ ہے اینڈ پہ ہم بتاتے ہیں اس میں محکموک کے اوپر سے ہم جو کالے چیرے ہیں وہ دکھاتے ہیں بے نکاب کرتے ہیں ہم ہماری کوشش یہ ہے باکمال پوام کی کوشش یہ ہے باکمال پوام میں جو ہم لوگوں کو ملاتے ہیں آپ کو ملاقات کرواتے ہیں آپ کو پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتے ہیں باکمال شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ نیچے سے لے کے کیسے فلرش کریں اسی طرح ہم جو اداروں میں گڑ بڑ گھٹالے ہیں جو تباہی کا باعث ہیں ہم ان کو بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں یہ ملک گڑ بڑ گھٹالے والوں کے لیے نہیں ہے لہٰذا ہم بہت جل پاکستان میں ویکل انڈسٹری ہے کاریں ہونڈا ٹیوٹا اور بہت سی جو برینڈڈ کاریں ہیں جو بہت پاکستان میں وائرس کی طرف پھیل چکی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ان کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ کہاں سے لائے جا رہے ہیں یہاں اسیمبلی کے نام پہ لوگوں کو جو لوٹا جا رہا ہے اس سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور باقمال انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا اپنا خیال لکھئے میں آخر میں اپنے ساتھ یہ جو میری ٹیم ہے دوست ٹیلی وین کی پروڈکشن ٹیم ہے دوست ٹیلی وین کی جو کوارڈینیٹرز ہیں ان کا بہت ممنون ہوں اور ٹائپے کا خاص طور پر ممنون ہوں سی ای او ٹائپے علی جاوہ صاحب کا حمیز صاحب کا اور ان کے محمد جو سابزہ دیں تمام جاوہ فیملی کے شکر ادھائے ہیں گنہوں نے ہمیں یہاں محبت سے بلایا اور آج ہم نے یہاں انجائے کیا ہم تحقیق کرتے ہیں تضحیق نہیں کرتے اور اس لیے اللہ نے پروام باقمال لوگ کو بھاگ لگائے ہوئے ہیں بہت سرہ خیال لکھئے اگلے پروام تک اپنے میزبان یکوپ جوہد کمیانہ کو اجاز دیجئے پھر ملیں گے پاکستان زندہ بات